اسلام علیکم جی آپ ساوٹ ٹوڈے دیکھ رہے ہیں میں ادنان یاکوب ہوں اس وقت آج جشن ازادی ہے پچترمہ یوم ازادی منایا جا رہا ہے پاکستان کا آج ہمارے ساتھ سینئر سیاستدان ہیں شیخ رشید احمد صاحب ہم ان سے بات کریں گے ملکی صورتحال پر اور اس آج یوم ازادی کے موقع پر تجدید احد کے دن ہم یہ بھی پوچھیں گے کہ کیا ہمارے سیاستدانوں کو اکٹھے بل بیٹھنا چاہیے قوم کے لیے معیشت کے لیے اور پاکستان کے خوشح اور اس کے علاوہ دیگر بھی ان سے سوالات کریں گے سر تھانکیو سو مچ آپ نے ساوٹ ٹوڈے کو وقت دیا سر سب سے پہلے تو پچترمہ یوم ازادی ہے اس کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا آپ نے اگست کے لیے بہت ساری پرڈکشن دیں اس اگست کا مہینہ کتنا اہم ہوگا آنے والے وقتوں میں پاکستان کی ڈیریکشن کیا ہوگی دیکھیں میں نے کہا اگست میں دیکھیں پرویزلائی کی حکومت آگئی میں بلیو کرتا ہوں کہ بیس میں سے عمران خان نے ستارہ سیٹیں جیتی میرے حساب میں میں نے پندرہ کہا تھا پندرہ ہی اس نے جیتی اور دو سیٹوں کا زیادہ رگڑہ لگ گیا ایک کوٹے والی کا ایک مظفرگڑ والی کا اور سیاست جو ہے اگر تباہی اور بربادی اور لڑائی اور فساد اور جوڑو کراتے سے باہر نکالنا ہے تو پھر الیکشن کرانے ہوگے جو عمران خان کہتا ہے ورنہ لڑو لڑکے سارے تھک جائیں گے اور ملک بیٹھ جائے گا آپ نے تیس اگست کی ڈیر لائن دی تھی کہ اگلے پانچ چھے دنوں میں یعنی پترہ دنوں میں بہت کچھ ہونے والے آپ تو لگتا ہے کہ تیس اگست کچھ ڈیریکشن ہوگی میں نے جو بات کہی اس پہ میں قائم ہوں کہ تیس پندرہ اگست سے لے کے پندرہ ستمبر تک قائم فیصلے ہوں گے اور یہ ہوں گے یا تیس ستمبر میں کوئی نجومی تو نہیں ہونا میرا سیاسی تجزیہ ہے تیس ستمبر لگا لیں دس پندرہ دن زیادہ کر لیں ملک اس طرح نہیں چل سکتا دیکھیں نا پانچ بلین چار بلین کے ریزرف کم ہو گئے ہیں کمرشل بینکوں کے آٹھ سے سات اشاریہ کوئی ستر اسی رہ گیا ہے سٹیٹ بینک لوگوں کو بتا رہے ہیں روپیہ نیچے آ گیا جی فلان آ گیا جی لوگوں کے پاس ایل سیز کے پیسے نہیں پٹرول کے پیسے نہیں آٹا نہیں آ رہا گیس نہیں آئے گی میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف باہر بیٹھا اس کو اندازہ ہے کہ الیکشن کرانے ہوں گے اور شباز شریف کو حکمرانی پسند ہے وہ ہمیشہ حکمرانی کا بھوکہ ہے تو اب یہ اپنے گھر میں فیصلہ کر لیں حکمرانی چاہیے یا عزت چاہیے ورنہ ان کی سیاسی موت ہے انشاءاللہ پچھلے دنوں شبازگل کی گرفتاری ہوئی آپ کے سلامباد گھر والے پہ بھی چھاپیں مارے گئے اس گرفتاری کے پیچھے کیا وفاقی حکومت ہے یا کسی اور طاقت کا بھی ہا ایکچولی بے وقوف لوگ ہیں وہاں فواد چودری کو اور مجھے بھی ساتھ رکڑا دینا چاہتے تھے پہلے انہوں نے فیصلہ کیا تو وہ پہلے جو ریکی کے لیے لوگ بھیجتے ہیں وہ تین چار دفعہ ہمارے گھر گئے اور یہ فیصلہ کیا کہ فواد چودری کو اور مجھے بھی اس کے ساتھ پکڑا جائے پھر انہوں نے اس پہ میرے خیال نظرستانی کی اور وہ گل ہی کافی ہے ان کے لیے دیکھیں نا لیڈ سٹوری ہے سارے پاکستان کی شاید کسی کو پتا نہ تھا کہ اس نے کیا کہا ہے انہوں نے ساری دنیا کو بتا دیا کہ اس نے کیا کہا ہے ایک چھوٹی سی کسی کی پچاس بندوں کی وہ کیا ہوتی ہے اسے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں پچاس بندے اس کے فالور ہیں اس کو آپ نے ٹی وی پہ لا کے اس کو پچاس لاکھ فالور کے آگے جو ہے پھیک دیا تو آپ بے وکوف ہیں نا آپ کو سمجھ نہیں ہے میڈیا آپ کو سمجھ نہیں ہے کہ میڈیا کو کیسے چلانے آپ نے جس چیز کی کسی کو خبر نہیں تھی سارے جہان کو بتا دیا اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ عمران خان کو ناہل کرنے کے لیے پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں تو ایکٹو ہیں ہی اور مائنس عمران خان کی کوشش کیا وفاقی حکومت کر رہی ہے یا اس کے پیچھے بھی کسی طاقت کی ہے ان کی سرپرستی میں تو اسی تیرہ جماعتوں کوئی کافی سمجھتا ہوں کیونکہ انہی کا فیس سامنے ہے جو فیس سامنے ہو اسے ہی اٹیک کرنا چاہیے پیچھے والے جب آگے آئیں گے تو دیکھ لیں گے لیکن انشاءاللہ اللہ میرا دل کہہ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکے گا عدلیہ قوم کے جذبات کو سمجھتی ہے سر لندن میں باثر شخصیات کی خبریں آئیں کہ نواز شریف سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور کچھ کس کو یقین دانے بھی ہو رہی ہے کہ آپ کو اہل کروا دیا جائے گا عمران خان کو ناہل کروا دیا جائے گا کچھ طرح کا ہے میرے نوٹس میں نہیں میرے نوٹس میں نہیں کوشش ان کی ہے کہ نواز شریف اہل ہو اور عمران خان ناہل ہو ایسا ممکن نہیں سر یہ بتائیے گا کیونکہ نواز شریف میرے کیس میں ناہل ہو گا ہے سکسٹی ٹو سکسٹی ٹری پاناما کیس میرا تھا اس میں وہ ناہل ہو گا ہے اور میں ابھی زندہ ہوں آپ نے خود پہلے بھی کہا کہ اب ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ صلاح ہونی چاہیے عمران خان کی میں تو پہلے دن سے چاہتا ہوں کہ ہماری لڑائی نہیں ہونی چاہیے بھے ہو گی تو میں عمران خان کے ساتھ ہوں آخری کیا میسید دینا چاہیں گے ہماری جو اس وقت عدم استحقام ہے سیاست میں آنے والے دنوں میں کیا دیکھ رہے ہیں آپ کیا سیاستان کٹھے ہوں گے الیکشن دوزار بائیس میں ہوں گے دوزار تیس میں ہوں گے کیا پریڈکشن ہے اگر الیکشن ہوں گے تو دوزار بائیس میں ہی ہوں گے اور ان کو مل بیٹھنا چاہیے پاکستان کی اس میں بہتری ہے عوام کی اس میں بہتری ہے یہ نہ ہو کہ کیا اب میں پارلیمانی جملہ کوئی سوچ رہا ہوں کہ جارو پھر جائے سو بیٹھیں الیکشن کریں اور شفاف الیکشن کرائیں جو جیتے اس کو حکومت دے دیں الیکشن کیا ایسی آرمی چیف کی موجودگی میں ہوں گے یا اگل آرمی چیف تائینہ تو نہیں پتہ میں فوج کو ڈیل نہیں کرتا سیاست کرتا ہوں سینئر سیاستدان شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ہم نے موجودہ ملکی سیاسی صورتحال پر سے بات کی اور جشن ازادی جو پچتر ماہوں میں ازادی بنایا جائے رہا ہے اس حوالے سے ہم نے ان کے بات سکی